خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ملک کے چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتسان کے مختلف شہروں میں مونسون کی بارشیں جاری ہیں میکہ پرسنے اور برکھر اچھا جانے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا بابوسر ٹاپ اور وادی کمرات میں برواری نے سب سارے منظر اجلے کر دیئے ملک بھر میں مونسون کے جلوے آزاد کشمیر میں بارش کا مسلسل تیسرا روز نیلم جہلم سمیت جنت نظیر وادی کے مختلف علاقوں میں برسات سے موسم خوشگوار ہو گیا گلگت میں بابوسر ٹاپ پر برفباری سے شہرہ بابوسر ٹرافک کیلئے بند سیاہوں کو متوادل راستے پر سفر کی ایڈوائزری جاری دیر میں بارش کے ساتھ سیاہتی مقام کمرات کے پہاڑوں پر ہلکی برفباری ریپورٹ موسم سرد ہو گیا ملکہ اکحسار مری میں بھی برسات کے باعث موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا مالکن بٹخیلہ اور درگئی میں موصلہ دھار بارش ہوئی کوہلو کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے برسات سے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ گھنڈیر ندی میں بڑا سلابی ریلہ گزر رہا ہے ننکانہ صاحب سیالکوٹ فتح جنگ اٹک اور گردو نوہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی اٹک کے محلہ کربلا میں گھر کے اندر لگی سمنٹ کی جالیاں گرنے سے چار افراد زخمی ہو گئے ہزارہ انٹرچینج کے قریب بارش کے باعث بس اُلٹ گئی سات افراد زخمی ہوئے تھرپارکر کے گاؤں ٹابو بھیل میں بارش کے ساتھ آسمانی بجلی بھی گیری موسم صحیح مطلق مزید خبریں آپ کو دیں چیف میٹرالوجس سردار سرفراہ سے کہنا ہے ملک کے ستر سے اسی فیصد حصے میں آئندہ دو سے تین روز تک مزید بارشیں ہوں گی لاہور، فیصل آباد، گجرہ والا، اسلام آباد اور ان سے اوپر کے علاقوں میں تیز بارشیں جاری رہیں گی کراچی سمیس سندھ اور بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں بھی آئندہ دو روز تک برسات ہوگی کراچی میں حل کی جبکہ عمرکور، تھرپارکر، بدین، سکھر، لڑکانہ، دادو، جامشوروں میں نسبتاً تیز بارش ہوگی دیکھیں جو سپیل جنرل بارش کے ابھی ہے دو سے تین دن ہو رہے ہیں کم از کم دس تاریخ تک ملک کی بیشتر علاقوں میں خاص کر جو مشرقی علاقے ہیں تمام ہی اس میں لاہور، فیصل آباد، گجرہ والا اوپر، اسلام آباد، اس سے اوپر کیپی کی بیشتر علاقے تو کراچی میں تو جنرلی موڈریٹ بارش ہی ہے کسی کدھو کا جگہ پر آئیسولیٹڈ، ہیوی فالز ہو سکتے ہیں لیکن جنرلی موڈریٹ ہے دیگر جو ڈسٹرکٹس ہیں سن کے تھرپارکر، بدین عمر کوٹ اور اس طرف سکھر، لڑکانہ، کمبک شہرات کوٹ اور دادو جان شروع ان ڈسٹرکٹس میں بھی نسبتاً تیز سپیل ہوگا کسی کسی جگہ پر تو ملک کے تقریباً ستر سے اسی فیصد ایریاز میں بارشوں کا یہ سپیل لگتے ہیں دو سے تین دن تک چلے گا پھر اس کے بعد اس میں کچھ بریک آئے گی سیالکوٹ میں موسیدار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا چند منٹ کی بارش سے نشے بھی علاقے زیر آب آگئے ہیں مزید جانے ہمارے نمائندے شہزاد احمد سے جی شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے آجی بلکل سیالکوٹ میں ایک زشتہ دو روز سے شدید گرمی اور خفص تھی جس کے باعث شہری بہت زیادہ پریشن دکھائی دے رہے تھے لیکن آج الہل صبح پہلے گہرے بادل چھائے ہیں اور پھر کچھ دیر قبل پہلے ہلکی اور پھر موصلہ دار بارش ہوئی ہے جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم انتہائی ہشکوار ہو گیا تاہم چند منٹ کی بارش نے شہر میں جلدھر ایک کر دی ہے میں اس وقت ریلوے روڈ پر مجود تھا میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ حد نگاہ تک یہ اہم شہرہ ہے یہاں پر ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور ٹریفو کو عام طرف میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پا رہا ہے نہ صرف ریلوے روڈ بلکہ رام ترہی نیکہ پورا رنگ پورا تمام علاقے جو ہے اس وقت ہم شہرہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور شہریوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پا رہا ہے انتظامیاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہی شہرزاد آپ کا شکریہ